اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان مجاہد الحسن آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کا پاکستان رب رب کردے بڑے ہوگے ملہ پندت سارے رب دا خوج کھرانہ لبا سجدے کر کر ہارے رب دا تیرے اندر وسدہ وچ قرآن اشارے بلے شاہ ربون ملے جڑا پیر تو تن منوارے ناظرین آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک ایسی سٹیج ایکٹرس ہے جنہوں نے سونہ سال سٹیج کی دنیا میں کام کیا لیکن مولانا تارک جمیل صاحب سے امپریس ہو کے انہوں نے یہ فیلڈ چھوڑی اور تبلیغ میں آگئی انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سولہ سال فیلڈ میں کام کرنے کے بعد جب انہوں نے یہ فیلڈ چھوڑی تو انہیں کیسے محسوس ہوتا ہے اسلام علیکم میم میم سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بتائیے گا کہ سولہ سال آپ نے فیلڈ میں کام کیا شو بیس کی دنیا میں شو بیس کی دنیا میں جب کام کرتی تھی تب زندگی کیسے گزر رہی تھی اور آج جب شو بیس سے کنارہ کشی اختیار کر لیا تو زندگی کیسے گزر رہی ہے الحمدللہ جو آج کی زندگی ہے یہ زندگی ہے جو پہلے میں گزر رہی تھی وہ زندگی نہیں تھی وہ تو ایک گمرائی کے راستے پر چل رہے تھے ہم لوگ تو کچھ پتہ نہیں تھا کوئی سکون نہیں تھا زندگی میں لیکن اب الحمدللہ بہت سکون ہے لائف میں شکر الحمدللہ جتنا شکر ادا کریں خدا کا کام ہے اچھا بتائیے گا کہ جب آپ سولہ سال پہلے آپ نے تقریباً سولہ ستارہ سال فیلڈ میں کام کیا سولہ ستارہ سال پہلے جب فیلڈ میں آئی تھی تو فیلڈ میں آنا کیسے ہوا تھا آپ کا کچھ گھریلوں پرابلمز تھی جو میرے سسرال والے تھے انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تھا میرے پاس دو بیٹے تھے تب تو میں اپنا گھر چھوڑ کے لاہور شہر میں آئی تھی یعنی کہ سب فیملی میمبر کو میں نے کہا تھا کہ مجھے اس طرح سپورٹ کریں آپ لیکن جب لڑکی شادی شدہ ہو جاتی ہے تو کچھ ایسی فیملی ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو ہر بہنوئی سے لے کے والد سے لے کے بھائیوں سے لے کے سب یہ کہتے تھے کہ بچے دے دو واپس آج ہم آپ کے آگے گھر بسا دیتے ہیں شادی گھر دیتے ہیں لیکن اولاد چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ بھی ایسے لوگوں کے پاس اپنی اولاد چھوڑنا جو پتہ ہو کہ میرے ساتھ یہ حالات ہوئے تو میری اولاد کے ساتھ کیا حالات ہوں گے تو میں اس ٹائم سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو سب سے کنارہ کشی کر کے اپنے بچوں کو لے کے لاہور شہر میں آئی تھی تو میرا لاہور شہر میں کوئی جاننے والا نہیں تھا تو میں فٹ پاتوں پہ بھی سوتی تھی سڑکوں پہ بھی رہتی تھی کیونکہ گھر نہیں تھا کوئی جاننے والا نہیں تھا پیسے نہیں تھے تو ایک ایسے ہی لڑکی دوست بن گئی کام کا پتہ کرنے جاتی تھی کام ڈونڈنے کے لئے اس لڑکی نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ جیسے دو بچے ہیں آپ کے پاس چھوٹے جڑوا بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے دونوں ایک کوئی چھ مہاں کا تھا اور ایک ڈیر سال کا تھا تو کوئی بھی مجھے نہ بچوں دیکھ کر کوئی کام نہیں دیتا تھا نہ کوئی گھر میں کام دیتا تھا نہ کوئی آفیس میں کہیں بھی بچوں کی وجہ سے کہ ان کو سنبھالے گا کون تو وہ مجبوری تھی اس ٹائم کہ میرے بچے تین تین چار چار دن بوکھے بھی رہتے تھے تو اس مجبوری کی تحت میں اس فیلڈ میں آگئی کہ دو گھنٹے کام کر کے اتنا کمالی تھی تھی کہ اس کیا کے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا تو اس دوست میری نے مجھے اس فیلڈ میں لگا دیا جس وجہ سے یہ فیلڈ میرے گلے ہی پڑ گئی یہ دلدل اس میں انسان جاتا مجبوری سے ہے اس کے بعد وجود جب یہ فیلڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں انا آپ لوگ ان ہو جاتے ہیں انا اس کے بعد آپ لوگ بس ہر چیز آ جاتی ہے لیکن آپ لوگ اس فیلڈ سے آؤٹ نہیں ہو سکتے یہ دلدل اس میں بندہ گستا چلا جاتا ہے باہر نہیں نکل سکتا اچھا میم بتائیے گا کہ شو بیس کی فیلڈ ایسی ہے جب آپ شو بیس میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں آپ کو ترہ ترہ کی آفرز کی جاتی ہیں آپ کو حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بستر پہ آؤ اچھا بتائیے گا کہ جب آپ شو بیس کی فیلڈ میں کام کرتی تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ لڑکی کیا ہے کیا نہیں ہے ان کی ہر بندے کی پروڈیوسر سے ڈریکٹر سے لے کے پبلک تک کی ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار اس کو آج رات پیسے دو اور اس کو بستر پہ لے کے جاؤ اس کے بعد بھول جو پھر نیا شکار کرو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اتنا ایسی نہیں ہے اس ویلڈ میں آگے کہ کہیں کہ لڑکی اس ویلڈ میں ہے تو وہ بہت کچھ بھی آرام سے وہ کماری ہے نہیں کچھ لڑکی ہوتی ہیں جو آفرز قبول کر لیتی ہیں وہ ڈریکٹ شہورت کی طرف جانا چاہتی ہیں کہ ہم جلدی سے شہورت کی طرف چلے جائیں گے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو لڑکی بستر کو لے کر شہورت کو چھونا چاہتی ہیں کہ ہم یہ کام کر کے ہم شہورت چھو لیں گے بلندیوں پہ چلے جائیں گے وہ بستر کی حد تک ہی رہ جاتی ہے وہ ایکٹر نہیں بن سکتی وہ کام نہیں کر سکتی پھر ہر بندہ اگر ایک کے پاس اب چلے گی ہونا اگلا وہ بندہ کو خود با خود کہے گا کہ آپ اس بندے کے پاس گئے تھے ہم سے بھی لو آئے ہو پھر وہ لڑکی کسی کو انکار نہیں کر سکتی تو میرے خیال میں تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا برا بن جاؤ ہر بندے کو جواب دو تھوڑا کمالو عزت کا کمالو سکون سے کمالو ایک بر جواب دیں گے نا تو دوسرا بندے کو وہ بتائے گا کہ یار یہ اس کو میں نے بھی آفر کروائی تھی نہیں آئی وہ دوسرا بندہ کچھ کہنے سے پہلے سوچے گا تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں غلط کام نہ ہی کرے لڑکی ہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے اپنے کام کو لے کے چلیں جب آپ نے فیلڈ چھوڑی تو وجہ کیا بنی فیلڈ چھوڑی چھوڑنے کی وجہ کیا تھی فیلڈ بیسیکل میں نے فیلڈ پہلے بھی دو تین بار چھوڑی تھی دل نہیں مانتا تھا کیونکہ بچے ہو رہے تھے بچے بڑے ہو رہے تھے تو یہ چیزیں مجھے بھی سمجھ تھی اس چیز کی کہ فیلڈ میں اچھے لوگ برے لوگ ہیں جو ایک چیز ہے نا میرا نام ریشم خان لکھا جا چکا ہے میں فیلڈ چھوڑ دیتی ہوں میں کچھ بھی کر لیتی ہوں میں رہوں گی ریشم خان ہی مجھے اسی نام سے ہی لوگ پہچانیں گے میں کبھی بھی اچھے لفظوں میں مجھے کوئی بھی یاد نہیں کرے گا چاہے میں جتنی بھی اچھی بن جاؤں گی بعد میں جو پہلے انسان نے برا قدم اٹھا لیا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی پر بہت فرق پڑتا اس سے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ تین چار برن میں میں نے فیلڈ چھوڑی ہے چھوڑ کے فیلڈ گھر پہ بیٹھی ہوں میں نے سٹیچنگ کا کام شروع کیا ہے حالانکہ محلے دار مجھے کہتے تھے آپ لگتی نہیں ہو فیلڈ کی کبھی بھی میں نے اس چیز کو اپنایا نہیں تھا جیسے لڑکییں کرتی ہیں فیلڈ کیونے کے بعد وہ فیشن وہ سارا کچھ ٹائٹس پہننا وہ ٹروزر شیلڈ پہن کے باہر جانا میں وہ چیزیں نہیں کرتی تھی شروع سے ہی نہیں کرتی تھی باہر فیلڈ کی حد تک فیلڈ میں جاتی ہوں فیلڈ کی حد تک گھر میں آتی ہوں میں ایسی ہی رہتی ہوں اور مولانا تارک جمیل صاحب کے میں بیان سنا کرتی تھی بہت زیادہ اور میں ویسے بھی الحمدللہ اچھی فیملی سے ہوں میں شو بیز کی نہیں ہوں جیسے پرفیشنل ہوتی ہیں لڑکی ہیں وہ نہیں ہوں میں نے مولانا تارک جمیل صاحب کا ایک بیان سنا تھا اس میں ہماری ہی طرح کی لڑکی ان کے پاس جاتی ہے تو ان سے کہتی ہے کہ مولانا صاحب مجھے لوگ اس طرح ترہ ترہ کے تانے کستے ہیں یا میں جہاں پہ بیٹھتی ہوں میرے ساتھ لوگوں کی فیملیاں بیٹھتی نہیں ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں یا مجھے خدا نے پیدا ہی اس طرح کیا تھا تو وہ مولانا تارک جمیل صاحب کے پاس جاتی ہے اور وہ ان کو بہت پیار سے ان کے سر پہ ہاتھ رکے کہتے ہیں بیٹی آپ میری بیٹی ہو اور آپ جیسے لڑکیوں سے یا آپ جیسے لوگوں سے تو ہم لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں تو میرے دل کو لگی تھی وہ بات کی نئی آر کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی کچھ دنوں کا بات ہے کہ میں حقبو سلطان گئی دروار پہ تو کچھ زندگی میں معاملات ایسے چل رہے ہیں تکلیف دے ہیں میں وہاں پہ گئی تو میں وہاں پہ بیٹھی ہونا تو وہاں پہ میں مجھے ایک چیز یاد آگیا اور میں نے بے ساختہ ہوگے رو کر میں نے انچی آواز میں یہ کہا دروازے سے اندر جاتے ہوئے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں دروار پہ مجھے نہیں پتا ان کو کیا کہا جاتا ہے جو وہاں پہ کامگارہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹی آپ کی کیا مراد ہے آپ کس چیز کے لیے آئے ہو تو میں نے ان سے سیدھے کہا کہ میں نہ ایک ناچنے والی ہوں مجھے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تو میں اندر آ رہی ہوں کہ مجھانے کی اجازت ہے تو وہ رونے لگ گیا بندہ نا تو کہتا ہے کہ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ نام لوگ ہمیں کہتے ہیں اس کو کنجری کے ہاتھ تک ہی رکھو اس کو عزت نہ بناو لیکن وہ لوگ کس طرح کے ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ لوگ اس طرح کے الفاظ کیوں بولتے ہیں تو میں مولانا تھاڑک جمیل صاحب کے بیان سن کے کافی مجھے حوصلہ ملا تھا اس چیز سے میں نے الحمدللہ پانچ وقتی نماز شروع کی تحجت بھی پڑھتی ہوں اور گھر میں میرے بچے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں میں یہ سوچتی ہوں کہ لوگ کس طرح کے ہیں کپڑے اتارنے کے لئے لڑکی کے تو وہ ہزاروں روپے یہ دے دیتے ہیں لڑکی کو کپڑے اتارو کبھی کس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پانچ سو روپے لے لو آپ اپنا جسم ڈھاپ لو اس طرح کے لوگ نہیں ملے آج تک کوئی بھی کس نے کہا کہ آپ یہ پیسے لے کے اپنا جسم ڈھاپو اتارنے کے لئے ہزاروں لاکھوں دیتے ہیں کہ آپ کپڑے اتارو تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے میں نے مولا تارک جمیل صاحب سے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے ان کے بیانات سن کے میرے استاد ہے ماشاءاللہ وہ میں ان سے کافی مجھے تسلیم ملے اور میں نے یہ فیلڈ کو اس لئے چھوڑا ہے لیکن کب تک میں لڑتی رہوں گی اس فیلڈ سے آخر کبھی نہ کبھی عورت وہاں ہر چھاؤں گی تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرلوں وہ بہتر ہے وہ میرے لئے کوئی اچھا راستہ نکالیں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ میں نے جب سے فیلڈ کو مجھے بن بھی ایک ہو گیا فیلڈ چھوڑے ہوئے تو میں بہت سکون میں ہوں الحمدللہ میں بہت سکون میں نماز پڑھتی ہوں پانچ وقت کی اتاجت پڑھتی ہوں لیکن لوگوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی لوگ بہت بری ہیں فیلڈ بری نہیں ہوتی اچھا میم بتائیے گا بڑے حوصلے کی بات ہے کہ سولہ سال فیلڈ میں کام کرنے کے بعد فیلڈ کو چھوڑ دینا بتائیے گا نوجوان لڑکیوں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں لیکن جب فیلڈ میں آئیتی ہیں تو انہیں طرح طرح کے باتیں کی جاتی ہیں طرح طرح کے جو ہے انہیں آفرز کی جاتی ہیں لڑکیوں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدارہ آپ لوگ آنکھیں کھول کے رکھو سوچو کہ لوگ ہم اچھے ماں باپ کی اولاد ہوتی ہیں جو لڑکی ہیں گھر میں بیٹھی ان کو بھی خدا پاک نے پیدا کیا ہم بھی خدا پاک کی مخلوق ہیں ہم تیسری مخلوق تو نہیں ہیں عورت ہے اور ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں اس فیلڈ میں لانے تک بھی اگر گھر میں ہمیں کسی نے عزت نہیں دی تو اس فیلڈ میں آنے کے بعد ہمیں کوئی عزت دے گا کوئی نہیں دے گا تو بہتر ہے اس فیلڈ میں جانے سے بہتر ہے کوئی ایسا کام کرو کہ ہم اپنے جیسی اور لڑکیوں کو بھی لے کے چل سکے اس برائی کے راستے سے بچا کے ان کو اچھی طرف لے کر رات سکیں ہم تھوڑا کھا لیں اپنے حصے میں سے نکال کے ہم اس کو دیں جو ہماری ضرورت مند بہن بہن ہی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کو دیں ان کو بھی اس فیلڈ سے بچائیں اگر آج مجھ پہ کسی نے یہ بات کسی ہے کہ کنجری کو کنجری کی حد تکی رکھو بستر کی حد تکی رکھو اس کو عزت نہ بناو سر پہ نہ سجاؤ تو میری کئی بہنیں ایسی ہوں گی جو ان چیزوں کا سامنا کر رہی ہوں گی اگر مجھے اس چیز کتنی تکلیف ہوئے تو ان کو کیا ان کے لیے کتنی تکلیف دے بات ہوگی خدا کے لیے اس فیلڈ میں مت آئیں ایسے لوگوں کو موقع نہ دے کہ لوگ آپ کو اس نام سے پکارے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کھلوار کریں امپریس ہو کے انہوں نے فیلڈ چھوڑ دی اور آج جو ہے وہ دین اسلام کے راستے پہ چل رہی ہیں بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد الحسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان اللہ نگے بعد